بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہوں گے اس کے باہر پانی کا بور ہوا ہے اور بجلی کا میٹر بھی لگا ہوا ہے گیس یہاں پہ ابھی اویلیبل نہیں ہے چونکہ یہ نیا گھر بنا ہے اس لئے یہاں پہ گیس نہیں ہے تو یہ اس وقت ہم اس کے کارپورچ میں انٹر ہو چکے ہیں بلکل میرے سامنے مین انٹرنس ہے رائٹ سائٹ پہ ڈرائنگ روم کا ڈور اور گیلری تھی یہاں پہ یہ نیچے پانی کا ٹینک بنا ہوا ہے پانی کا بور یہاں پہ اویلیبل ہے پانی وفر مقدار میں موجود ہے ائرپورٹ آوسنگ سائٹی میں میں نے اکثر آپ کو ویڈیوز میں بتایا کہ یہاں پہ پانی کی قلت ہے بعض جگہ گھروں میں بور نہیں ہے وہاں پہ پانی نہیں آتا تو ٹینکر یوز ہوتے ہیں اور بعض گھروں میں پانی کو بور ہوئے ہیں یہاں پر آپ نے دیکھا ہے پانی کا بور ہوئے ہیں اور پانی بھی وفر مقدار میں موجود ہے اور یہ گھر بلکل نیو برینڈ گھر ہے اور بہت ہی خوبصورت اور شاندار گھر بنا ہوا ہے اس وقت ہم اس کے ڈرینگ روم میں کھڑے ہیں اوپن ڈرینگ روم ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے رائٹ سائٹ پہ دیوار پہ ایلی ڈی لائٹس لگی ہوئی ہیں کلرفول اور سیلنگ میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ ہم اس وقت اس کے ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں سامنے یہ علماری بنی ہوئی ہے درمیان میں ایلی ڈی کی جگہ بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ چھت کی سیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بلو کلر کی رو فلیٹس لگی ہوئی ہیں وائٹ کلر کی سیلنگ ہے تو اویورز جو پچیس بے پچاس کا پلارٹ ہوتا ہے اس میں سیم یہی نقشہ ہوتا ہے صرف ڈیزائننگ کا فرق ہوتا ہے باقی پچیس بے پچاس کے پلارٹ میں ٹوٹل دو بیڈ روم ہوتے ہیں بے گیلری ہوتی ہے ٹی وی لانچ ہوتا ہے اسی طرح اوپن کچن ہوتا ہے یا سیپرٹ کچن ہوتا ہے اور ڈرینگ روم اور کارپورچ ہوتا ہے تو یہاں پہ اوپن ڈرینگ روم میں نے آپ کو دکھا دیا ہے ٹی وی لانچ دکھا ہے کچن میں نے آپ کو دکھا دیا ہے یہ سامنے جناب دو بیڈ روم آ چکے ہیں ایک بیڈ روم میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ بھی میرے رائٹس ہے لیفٹ سائٹ پہ دیوار پہ ڈیزیننگ ہوئی ہے اور اس میں کلر فول رو فلیٹس لگی ہوئی ہیں چھت پہ بلو کلر کی لیٹس ہیں وائٹی کلر کی سیلنگ ہے سامنے دو ڈور نظر آ رہے ہیں رائٹ سائٹ پہ گیلری کا ڈور ہے لیفٹ سائٹ پہ بات کا ڈور ہے اور یہاں پہ یہ جیسے ہی بیڈ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو ساتھ ہی یہ علماری بنی ہوئی ہے یہ ویورز اس بیڈ روم کے ساتھ اٹیج بات ہے تو ویورز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا فسٹ ہے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہو سکے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور دوستوں میں آگے شیئر بھی کر دیں اس سے میری بھی حصلا فضائی ہوتی رہے گی اور کسی اور کو بھی یہاں سے یہ گھر دیکھ کر آلپ مل سکتی ہے چاہے اس نے گھر پر چیز کرنا ہے یا مہب دیکھنا ہے دوسرا بیل آئیکن کو لازمی کلک کر کے آلپے کریں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو فوری طور پر مل جائے یہ اس کے دوسرے بیڈ روم میں ہم انٹر ہو رہے ہیں نیچے فلور پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹائلز لگی ہوئی ہیں یہ دوسرے بیڈ روم میں آ چکے ہیں سامنے بات کا ڈور ہے لیفٹ سائٹ پہ چھوٹی وینڈو ہے جو کہ بینگ گیلری کی طرف کھلتی ہے پانچ مرلے ڈور سٹوری گھا رہا ہے پچیس بے پچاس کا یہ پلٹ ہے یہاں پہ یہ میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو یہاں پہ جگہ کا ریٹ ہے وہ کافی انکریز ہو چکا ہے یہاں پہ پلٹ آپ کو بمشکل پانچ مرلے کا ستر لاکھ میں ملے گا ورنہ ریٹ اس سے بھی زیادہ ہے ابھی تو اس حساب سے آپ مکان کی کاسٹ لگا سکتے ہیں کہ پانچ مرلے پہ کتنا خرچ آتا ہے انشاءاللہ میں دو سے چار دنوں تک ایک اور ایسی ویڈیو بناوں گا جس میں پچیس بے پچاس کے پلٹ پہ جتنا بھی خرچہ آتا ہے جتنی اینٹ یوز ہوتی ہے سریعہ یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بھی ٹائلز وغیرہ ماربل میں مکمل ڈیٹیل دوں گا کہ اتنا اتنا یہ سمان لگتا ہے اور ٹوٹل کاسٹ گھر پہ اتنی آتی ہے اس کی میں ایک الگ سے ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو بھی پتا چل سکے کہ اس ابھی موجودہ وقت میں پانچ مرلے گھر پہ ٹوٹل کتنا خرچہ آتا ہے اور کتنا مٹیریل لگتا ہے ویسے اسٹیمیٹڈ میں آپ کو بتا سکتا ہوں تقریباً 35 لاکھ رپیہ آپ کے پانچ مرلے کے ایک پوشن سنگل سٹوری پہ لگتا ہے زمین چھوڑ کر تو یہ اسٹیمیٹڈ ریٹ ہے باقی میں آپ کو ڈیٹیل میں جب ویڈیو دوسری بناوں گا تو اس میں آپ کو مکمل میں ڈیٹیل دوں گا اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو نوٹفکیشن کو آن کر لیں تاکہ وہ ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے تو یہ ہم ابھی دوسرے پوشن میں اوپر آ چکے ہیں یہاں پہ میرے رائٹ سائٹ پہ یہ ڈرائنگ روم تھا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیم جس طرح نقشہ نیچے بنا ہوا ہے اسی طرح اوپر بھی بنا ہوا ہے یہاں پہ بھی اوپن ڈرائنگ روم ہے نیچے بھی اوپن ڈرائنگ روم تھا نیچے فلور پہ ٹائلز لگی ہوئی ہیں یہ رائٹ سائٹ پہ ٹی وی لانچ میں علماری بنی ہوئی ہے سم نے الی ڈی کی جگہ بنی ہوئی ہے اور دو بیڈ روم دونوں اٹیج بات بیک گیلری اس کے بعد ٹی وی لانچ اوپن کچن اوپن ڈرائنگ روم کارپورچ نیچے میں نے آپ کو دکھایا ہے سیم اسی طرح اوپر ٹیرس ہے اور یہ اوپن ڈرائنگ روم ہے اوپن ٹی وی لانچ ہے سوری ٹی وی لانچ ہے اور یہ اوپن کچن ہے جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں سامنے کچن ہٹ لگی ہوئی ہے اور دو بیڈ روم ہے دونوں اٹیج بات ہیں یعنی جس طرح نیچے بنا ہوا ہے اسی طرح اوپر بنا ہوا ہے ٹوٹل یہ چار بیڈ روم کا گھر ہے اور دو ڈرائنگ روم دو ٹی وی لانچ دو کچن ایک کارپورچ ایک ٹیرس اس گھر میں اویلیبل ہے تو یہ ابھی اس کا بیڈ روم ہے آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ بھی دیوار پہ آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ ڈیزیننگ ہوئی ہے رو فلائٹس لگی ہوئی ہیں وائٹ کلر کی سیلنگ ہے بلو کلر کی رو فلائٹس ہیں سامنے دو ڈور ہیں ایک رائٹ سائٹ پہ بیک گیلری کا ڈور ہے اور ساتھ ہی اٹیج بات ہے اور یہاں پہ یہ بیڈ روم کے ڈور کے ساتھ ہی علماری بنی ہی ہے یہ جناب اٹیج بات آ گیا اس بیڈ روم کے ساتھ پانچ مرلے ڈیول سٹوری پچیس و اپچاس کا پلارٹ ائرپورٹ آسنی سائٹی ریٹ میں نے آپ کو زمین کا بتا دیا ہے تقریبا پانچ مرلے کا پلارٹ اس وقت یہاں پہ ستر لاکھ کے قریب ہے کم بھی ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے وہ لوکیشن پہ بات آ جاتی ہے باقی اگر رینٹل ویلیو کی بات کریں تو تقریبا اسٹیمیٹڈ ایک پوشن کا جو یہاں پہ رینٹ ہے وہ پچیس سے تیس ہزار ہے اس وقت ایک پوشن کا ڈبل پوشن کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اس کے دوسرے بیڈ روم میں آ چکے ہیں سیم اسی طرح ڈیزائن یہاں پہ بھی بنا ہوا ہے اور یہ علماری بنی ہوئی ہے پیچھے اٹیج بات ہے اور بیک گیلری کے لیے ونڈو لگی ہوئی ہے ائر ونڈیلیشن اور روشنی کے لیے یہ آپ آت دیکھ سکتے ہیں تو بیورز ہے جسٹ میرا خیال ہے دو سے تین دن ہوئے اس گھر کو کمپلیٹ ہوئے ہوئے بلکل فریش اور نیو گھر ہے ابھی یوز نہیں ہوا اگر آپ نے یہ گھر پرچیسٹ کرنا ہے تو ڈسکریپشن میں اپنا نمبر دے دیا آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ آنر سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی آنر سے بھی ڈیل کروا دیں گے جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ریزن ایبل ڈیمانڈ ہے کیونکہ یہاں پہ ریٹ کافی بڑھ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود جو اس گھر کی ڈیمانڈ ہے وہ ایک کروڑ چالیس لاکھ ہے یہاں ایک کروڑ چالیس لاکھ آنر کی ڈیمانڈ ہے اس میں مزید تھوڑی بہتی کمی ہو جائے گی پانی یہاں پہ ایبل ایبل ہے بور ہوا ہے بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے گیس بھی یہاں پہ جلدی میٹر لگ جائے گا تو یہ ممٹی کمرہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کی چھت پہ آ چکے ہیں چھت پہ چپس ڈلی ہوئی اور چردیواری ہوئی یہ ہے گنجان آباد یہ علاقہ ہے یہاں پہ یہ آبادی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو بورز ایک دعا پھر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری بروقت ویڈیوز ملتی رہے اور نوٹفکیشن کو بھی آن کر دیں امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کا حمی و ناصر و اللہ حافظ